موسیقی تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آمیر صاحب ہیں جو کہ وہ پیچھے ویڈیو بنا رہے ہیں اور آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد تو ابھی سنگوڑ سٹی نیشنل بینک آف پاکستان اور آگے نوابڈ آورے اس کے پاس سے بھی ہم گزرے ہیں اور آگے چلتے ہیں اسلام علیکم میرے پیاری بیوور میں فرحان جوئید اور آپ اپنا فیملی یوٹیوب چینل فرحان جوئید افیشل دیکھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک حفظ و ایمان میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اس نیک دعا کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بات بتانی تھی کہ آج کا ویلاغ ہے جو میرے بہت سے بھائی تقریباً ایک دو مانچ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میرے پور ازاد کشمیر سنگوٹ سٹی کی ویڈیو بناو اور یہ ویڈیو ہاست آرہے ان بھائیوں کے لیے ہے جو وہ کہہ رہے تھے اور بھی بہت سے لوگ جو میرے پور ازاد کشمیر کے لندن ہیں یا کسی اور ملک ہیں وہ اپنی سٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہاست ان لوگوں کے لیے تو آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہوں میرے پور ازاد کشمیر سنگوٹ سٹی اور آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت مزے کی ہوگی ڈرون کے کچھ فوٹیج بھی آئیڈ کروں گا انشاءاللہ اگر ڈرون نے ساتھ دیا تو تو ابھی چلتے ہیں میرے پور کی طرف اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن اسے بھی پریس کر لیں تا کہ میری تو آج ویڈیو آپ تک میشہ کی طرح پہنچ سکیں تو ابھی اپنا بائیک کی ہے سٹارٹ اور جا رہے ہیں میرے پور کی طرف تو میرے پور پہنچ کے پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں یوکے دیوچ وصدی اولوکو منگو سارے دعاوا پتنا والے ریڑ سلامت ریڑ سلامت ماما اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لکھ اور میٹ پور ازاد کشمیٹ کا بلاگ بنانے کا کافی ٹائم سے میرا دل تھا لیکن کچھ پریشانیاں کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں بلاگ یہ نہیں بنا سکا کیونکہ بہت سے روگو کی ریکویسٹ آئی تھی کہ میٹ پور ازاد کشمیٹ سنگوٹ سٹی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ بنا کے دکھائیں تو آج میں بنانے آئے ہوں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہ بنے گی اور ٹرون کے ساتھ بھی میں نے کور کی ہے بہت سے ووٹیج کور کی ہیں اور امید کرتا ہوں جتنے بھی بھائی یہ ویڈیو چاہتے تھے ان کو ان کی ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ تو ابھی ہم دیسی آٹا چکی کے پاس سے گزریں اور اسی روڈ سے گزرتے ہوئے اوپر چوک شاہدہ کی طرف چاہتے ہیں موسیقی 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 اور اگر میں سنگوٹ سٹی کے بارے میں بات کروں تو سنگوٹ سٹی جو خاص طور پر میر پر ازاد کشمیر میں جس نام سے پہچانی جاتی ہے جس نام سے جس وجہ سے مشہور ہے وہ ہے یہاں پر پرندے اور بہت سے بیڈز وغیرہ یہاں آپ کو مل سکتے ہیں یہاں ان کے فارمز وغیرہ ہیں پرندوں کا یہ بزار ہے اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں کافی پیارے اور بہت سے اتداد میں آپ کو یہاں پرندے وغیرہ نظر آ سکتے ہیں موسیقی موسیقی ہمیں آنا چاہتے ہیں اور یہ رستہ کدھر سے آتا ہے کیسے آتا ہے تو بھائی میر پر ازاد کشمیر جو خاص جگہ پر واقعہ ہے منگلہ ڈیم آپ گوگل پر سرچ ماریں گے جہاں منگلہ ڈیم ہے وہیں ساتھ میر پر ازاد کشمیر ہے منگلہ ڈیم میر پر ازاد کشمیر میں واقعہ ہے اور سٹی بھی ساتھ ہے منگلہ ڈیم کے بلکل تو آپ آ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے تو بہت انجوائی کیا آپ بھی آ کے انجوائی کریں اور دیکھیں میر پر ازاد کشمیر کی خوبصورتی کتنی پیاری ہے اور یہ کتنا پیارا اور خوبصورت شہر ہے ایک دفعہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جانے کا دل نہیں کرے گا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میر پر ازاد کشمیر واقعی ایک بہت پیارا اور خوبصورت اور بہت بڑا شہر ہے جو کہ ہم نے ڈرون کے ساتھ فوٹیج کور کیے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے یہ بھائی ہمارے فین تھے اور ان کو ویڈیو میں ہم نے کور کی ہے تو ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم ڈرون کو کریں گے فلائی تو میر پر ازاد کشمیر کو ٹورٹلی کور کریں گے سنگور سٹی کو خاص طور پر جن لوگوں کی ریکویسٹ وغیر آئی ہیں تو ان کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ بھائیوں نے دیکھنی ہیں اور ہماری ویڈیو موسیقی 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 موسیقی